موسیقی 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 جانے بھی قربان کرنی پڑتی ہے اور جانے ہوتی ہوں گی تمہاری جان اتنی فالتو نہیں ہے جو ان باتوں کے لئے قربان ہو جائے میری بات سنو سنو اب بھی ڈاکٹر ہاتھی کو کول کرو اور ان کو کہو کہ تم ان کا پورے دل و جان سے ساتھ دے نکلیں تو بس بھی تمہاری اس جانور سے جان چھولا دیں کسی طرح کیا فضول بول رہی ہو کیا کیا فضول بول رہی ہو کیا غلط کہہ رہی ہو میری بات سو دیکھو میری بات سنو ہم ان کو کتنے ٹائم سے جانتے ہیں ہے نا ڈاکٹر شہریار ڈاکٹر سبیکہ اور ڈاکٹر حادی خودیار پاس سال سے ہم ان کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں کتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں کجستہ ایسی زندگی کی نا لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں آئیڈیل لائف سٹائل تمہارا منتظر ہے تم کن چکروں میں پڑھی بھی ہو میرا آئیڈیل میرا علاقہ ہے میری بنیاد ہے اور میں نے ایسی پوچھا تھا تم سے کہ اگر دوبارہ بات کرے تو کیا پوچھوں بس میری بات سنو مانو یا نا مانو تمہارے دل میں بھی نا کہیں نا کہیں ڈاکٹر حادی ضرور ہے صرف تم نہ اپنے علاقے خاندان اور روایت کی ویڈے سے چھپ کر کے باتے پر صرف ازول بات اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم جیسی لڑکی نا ڈاکٹر حادی کو چار باتیں سنا کر آتی اور بونس میں نا ہی کادر تھپڑ بھی لگا دیتی میں کیا تمہیں نہیں جانتی مجھے تمہیں بتانا ہی نہیں چاہیے دیکھ ہمیں بات سے ادھے دیکھو سنو تو صحیح دیکھو یہ لوگ روایات کلچر خاندان یہ سب بہت پیچھے رہ جاتا ہے تم اپنی لائف کے بارے میں سوچو اپنا فیوچر سیکیور کرو وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اتنا اچھا لائف سٹائل تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم کیا کر رہی ہو ایدھا جی کی اجازت کا ناجائز فائدہ مد اٹھا تمہاری ہی دکھٹری مارک لیں سب بیچ بہرہ جائے دیں اٹھا اٹھا بتاتی اٹھا کیا ہوا میا میرے بات سنو مجھے کچھ بھی ایسے ٹک نہیں کرنا تم شاید مجھے سمجھے انہیں تم جا جا سو جا بس مجھے 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 سمجھا مجھے پتا ہے سب پتا ہے کرو جو مرضی آئے کریں اپنی چلاتی ہوئے بہت باس کرو اب بڑ بڑ مجھے پتا ہے 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 موسیقی ماما آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ کبھی کسی لڑکی نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا یا خواہج ظاہر نہیں کی ہمارے اور ان کے لیونگ سٹانڈرڈز میں بہت فرق ہے تمہارا گزارہ نہیں ہو پائے گا اس کی فکر آپ نہ کریں میں کرلوں گا اچھاست تلی حادث تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ میں نے اپنا سارا بچپن کتابوں کے ساتھ گزار گیا اور میرے یوٹ میں نے اپنے بچپن کتابوں کے ساتھ گزار گیا اور اب بڑاپے میں آکے تم دونوں بھائی میرے لیے امتحان بن گئے موسیقی موسیقی میری زندگی کو سزا مت بناو آپ نے پوری جوانی تنی محنت کی ہم دونوں کو پالا پوسا کس لی ہماری خوشی کے لیے اور اگر آگے جا کے ہم دونوں ہی خوش نہ ہو تو کیا فائدہ ماما پلیز ڈائڈ کو میں سمجھا لوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے شہریار سے بات کرنے کی ڈونٹ یو ڈے مجھے یہ آئمہ والا مسئلہ سمال لینے دو پہلے اس کے بعد میں خود بات کر لوں گی اور تمہارا خیال ہے شہریار مانیں گے ہادی شہریار کبھی نہیں مانا میری ڈائڈ ہے وہ میں جانتا ہوں ان کو انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اور پھر خاجستہ ان کی فیوریٹ سٹوڈنٹ ہے ہادی have you totally lost it آئمہ ان کی بانجی ہے وہ بھی سگی don't you get it کیا یہ تم کیا کرے ہو نمراس خان روما رشا دیکھو دسا لوگ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے آپ شاید بول رہے ہیں داجی آپ ہی نے میرے نکا کے وقت میں دولن نہیں بدلہ لینے جانا ہوں بس ایک بات یاد رکھنا ہے میں تمہارا دولن لینے نہیں جا رہا ہوں دلاور خان دلاور خان کا بدلہ لینے جا رہا ہوں اس کو بھی قابو میں رکھنا ہے ہم روز ہم تم کو بہت عقل مند مضبوط آدمی سمجھتا تھا تم نے یہ کیا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ شانزے کا غصر اس کا تلخیب بالکل ٹھیک تھا آرام بیلا وہ جا اس کو ڈان تو کیا کرتا مورے جب جب تمہاری پتی جی کو تیکھتا ہوں چاچا کا خون میں لطڑا وجود سامنے آ جاتا ہے نفرت ہونے لگتی مجھے قاتل کی بیٹی سے ٹھیک ہے آپ نے صحیح ہے عمروز خان نفرت کرو اسے اچھا کیا تم نے لیکن اس کو تو تم نے عذیت دیا وہ تو ٹھیک ہے تم نے اپنے آپ کو کیوں عذیت دیا کیا مطلب داتی مطلب یہ کہ تم اسی طرح بے اولاد مرے گا تمہارا کے نسل نہیں چلے گیا ٹھیک ہے اس سے تمہیں قاتل کہ بھو آتا ہے خون کا ٹھیک ہے اس کے پاس مت چھاؤ ہم تمہارا شادی کرائیں گا بہرام خان اب بین کا ہاتھ مانگے گا ابھی فیصلہ بٹھاتا ہے سکتا ہے ڈیو 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 موسیقی 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 کچھ نہیں بس سر میں درد رہنے مجھا بی پی تو ٹھیک ہے چیک کر لو بی پی ٹھیک ہے شریعہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھے آرہ میں ایسی بھی کیا بات ہے جو تم کرنے کے لئے اتنا سوچ رہی ہو حادی آئمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا نہ آج نہ کر اس نے پھر تم سے کچھ کہا ہے بیٹا ہے میرا اسے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے انداز سمجھتی ہوں میں تو پھر اسے سمجھاؤ یہ بات کہ اگر میں آئمہ کو اپنے بیٹے کی قابل نہیں سمجھتا تو میں ہاتھی کو فورس نہ کرتا احمق نہیں ہوں میں جو اس رشتے پر زور دے رہا ہوں شریعہ بتاؤ اسے یہ بات کہ میں اس رشتے کے لئے سیریس ہوں اگر اس نے میری بات کو اگنور کیا تو میں اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لوں گا ہو انڈیپینڈنٹ ہے شریعہ آج کل کے بچوں کو یہ باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں بھی باپ ہوں اس کا سر ایک بہت سیریس پیشنٹ آئیور ڈاکٹر کاشف آپ کو ایمرجنزی میں بلا رہے ہیں سمجھانا تو اسی میں ڈاکٹر ساتھے وہ والے پیشنٹ ہے پریس ان کا ٹریٹمنٹ کس نے کیا نائے کچھ بھی نائے بس ابھی یہ آئیت ہے ان کے ٹیننٹ کو جا کے بتا دیں ایز نومور چی بہت چی بہت بھائی بھائی آپ جلدی آجائیں بھائی ان کی طبیعت بہت خراب ہے بھائی آپ پلیز آجائیں بھائی آپ آئیں گے میں آپ کو سب باتاؤں گی بھائی آپ پلیز آجائیں بھائی میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ انہیں کیا ہوا ہے آپ باتائیں آپ آپ کچھ کہنے آپ کچھ کہ کیوں نہیں رہی ہے بتائیے پلیز ام ام سورے یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ تسلی رکھے یا میرے باس ہوگا آپ نے بان دیا لیوں نے ہوگا آپ نے بانôm سورے نہیں چھوڑے مجھے چھانے دے ہٹے ہٹے چھوڑے مجھے چھانے دے میں سبنا پلیس پلیس صورا سبر کرے پلیس میری بات سب چھوڑے ہٹے اس نے میرے بچوں کے باپ کو مہر ڈالا زر اس نے مہر ڈالا اس نے ٹیکہ لگایا تھا وہ ساس لے رہے تھے وہ زندہ تھے انہوں نے سہر کا ٹیکہ لگایا نہیں سر ام نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ اسی کنڈیشن کے اندر یہاں پر آئے تھے ہم نے ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ڈاکٹر سادیا کو بلایا تو بیا بھی یہی پرتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا چھوڑ مول رہی ہے یہ تم ڈاکٹر لوگ تو ہوتی ظالم ہو کے سائیوں پتر دیلوتے ہو تم لوگ انہوں نے میرے شوہر کو مہر ڈالا میرے بچوں کو یتیم کر دیا اللہ تمہیں بھی ایسی غرق کرے گا بیٹ سپنے آپ کو کنٹرول ہم نے میرے شوہر کو مہر ڈالا سچوڑی اللہ تمہیں بھی ایسی پوچے گا مہر ڈالا میرے شوہر کو مہر ڈالا تم کیوں اتنا روریوں خجستہ تم نے اس پیشن کی کنڈیشن دیکھی تھی اس نے ویسے بھی نہیں سروایف کرنا تھا لیکن اس نے ہم دوروں کے سامنے دم توڑ دیا بلکل اس سامنے دم توڑ دیا اور تو پھر تم کر ہی کیا لے دن یار یہی تو مسئلہ ہے ہمارے کلچر کا پہلے گھر پہ ساری ڈاکٹری جھاڑتے سیلپ میڈکیشن کرتے پہ جب پیشن مرنے لگتا ہے تو ہمارے ساروں پر ڈال دیتے تم ریلیکس کرو it's gonna be fine just forget it تم رو کیوں رہی ہو سٹاف نے مجھے پیشن کی کنڈیشن بتائی تھی اور ایسے پیشن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے سر لیکن اس کے چوٹے چوٹے بچے ہیں اس کی بیوی مجھے بد دعای دے رہتی سب اس کی کنڈیشن ایسی تھی نہیں ہم مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگایا وہ جس آلت میں آیا تھا ہم نے فورن ڈاکٹر سادیا کو بولا لیا تھا جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں دیکھو ہم ڈاکٹر صرف وسیلہ ہوتے ہیں اور یہ نادان لوگ میں وسیلہ نہیں بلکہ خدا ہی سمجھ بیٹھتے ہیں کاش میں اس کی زندگی کا وسیلہ بن سکتی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اب دیکھو نا اسپطال میں روز کتنی نئی جانے تمہارے ہاتھوں میں جنم لیتی ہیں کتنے سیریسلی انجرڈ لوگوں کو ہم ٹھیک ٹاک کر کے بھیج دیتے ہیں دن رات ڈیوٹی کرتے ہیں اس وقت کسی کو نین سے خالی آنکھیں اور تھکن سے چور بدن دکھائی نہیں دیتا اب ایسے میں اگر ایک آٹ ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہم ظالم ہیں ڈوکٹر شیدیار تلال ی SEN آپ کو بیکنی سر آپ کو کو فی کچھ نہیں کہنا اور اieux ایسا ہے کانچھ روزا روزا لیتاء موسیقی موسیقی حرسنہ میں تو آپ کو بہت بائمت سٹرونگ اور کئی حد تک بلانٹ بھی سمجھتا ہوں ایک سب کیا ہے؟ کیوں؟ بائمت لکھوں کا دل نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا کیا ہوتا ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے لیکن ہم ڈاکٹرز ہیں تھوڑے مختلف ہوتا ہے ہمارے ہاتھ آنکھیں دماغ یہ سب بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ انسانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے پھر یہ سب چیزیں تو یہ سب چیز ہے یہ سب چیز ہے کیا وہ مار گیا ان کی بیوی مجھے بدوائیں دے رہی تھی یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ بدوائیں سننے کے بابا جودہ ہم انکلا پیشنٹ دیکھنے کے لئے چلے جاتے ہیں پھر جستہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چھونا تاکہ ہم لوگوں کا دردور کرسکیں اس کو محسوس کرسکیں اس کو پانٹ سکیں اور ہمیں اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے سٹیر پلیز مت روئے کیونکہ آپ کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر مموچے بہت تکلی ہوتی ہے مموچے بہت تکلی ہوتی ہے میرے کلاہ ساں مموچے بہت تکلی ہوتی ہے مجھے کچھ بطانے ہیں آپ کو میں نے ماما جائے آپ کے متعلق بات کی کیونکہ وہ مہم سبکہ سے مہم کر کیوں آپ آپ قیسے کہ سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتا ماں ہے بہو نیری مجھے مجھ سے زیادہ جانتی well, i'm sorry insya ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس دل ہے سب دیکھتا ہے سب محسوس کرتا تو کیا میری محبت میں سوچ نہیں کرتا میرا دردنی دیکھتا تو یوں اڑانے ہو تیری جو ہوں تیری خوشی وہ ہی میری خوشی وہ ہی میری خوشی جو ہے تیری خوشی دھرکنوں کی ہر صدا میں گوجتی ہو زندگی ہم نشی ہم نشی ہم تم یہاں تنہا نہیں دیکھیں گے ہم راستہ پہلے کبھی دیکھا نہیں دیکھا دیکھا میں نے تو تمہیں کئی روز پہلے ہی بتایا تھا آج کل بہت تذکرہ چلیا ہے ہمارے بھائی اور ان میڈم کا کبھی وارڈ میں کبھی کلاس روم میں کل سٹا فروم میں ہی میری دوز بتا رہی تھی کیا ہوں بھائی یہ میڈم ہماری گروپ کی تھی ابھی چند روز پہلے ان کا کلاس ٹائمیگ اور گروپ چیز گیا پوچھو کیوں آرے یار پتہ ہے نا ہمارے بھولے جا رہے پیچ پہ وا 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 دو دن میں گروپ بھی چیز ہو گیا کلاس بھی چیز ہو گئی کیا بات ہے آپ کے آدھی نہیں چیز کر رہا ہے لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آئی مجھے ہادی کے لئے پتلا کے لئے کیوں آپ نے ایسا ملک ہے نہیں میں نہیں لگا لیکن میں آپ کے گروپ کا میمبر ہوں اس پہ میرا حق بنتا ہے ہاں آپ کی وجہ سر میں نہیں چاہتے کہ میں ایسی کسی ٹائمنگ میں آؤں جس میں مجھے آپ کو دیکھنا پڑے ہو گئی تسرلی کیا سمجھا رہا مجھے تمہیں کوئی آوارا ہوں کھرٹ کلاس ہوں اچھی اچھی ہوگو نا میں موں نہیں لگاتا تو تم کیا چیزوں اچھی ہوں بھی نہیں الحمدللہ انسان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہا ہوں تو انسان من کے اپنی لیمٹس میں کیوں نہیں رہتی اپنی اوقات سے باہرنے کے لئے کی کوشش کیوں کہہ رہے ہو اوقات بھی بڑھ اپنے اور یہ جو اپنا سٹیٹس چینج کرنے کے لئے تم ہاتھ کندے ازماری ہو لا دے تک نہیں پا ہوگو کیا مطلب مطلب بھی نہیں باتا تمہا یہ حدی جو تمہارے رنگ سے اور تم سے متاثر ہے اسے متاثر ہونا ہی سمجھو محبت ہی سمجھو کہ ہماری کلاس میں یہاں گرل فرنڈ ٹی شیٹس کی گئے نہ بلد ٹی شیٹس کی گئے 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 موسیقی موسیقی اشانزہ نے اپنے باپ کی گردن چڑھائی تھی نا تیری بہن تیری گردن چڑھائی گی اگر اس نے ہمارا بہن کا طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو خدا کا قسم ہم روز خون کم ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ہم روز کان کی طرف کسی دیا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو اس کی اور اس کے کاندان کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کلا دوں گی وہ میرے دل میں ہی نہیں میرے سانسوں میں بھی ہے اگر باتو آکری ساس تک یاد رکھنا کہ وہ پیرا شوہر ہے اے لڑکی چل چل دی مہورے کے اٹھنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے زلدی کر دی موسیقی 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 بس ہم جلدی گر پہنچے مورے کے اٹھنے سے پہلے پہنچنا پہنچنا بہت ضروری ہے اور میری بات سن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نرکبیس کے بچے سے مل کیا ہے مارا کسی کو نہیں پتا چلے گا تم بس اپنا مو بند رکھنا ہی کب کی بات ہے سر کچھ نیر پہلے کی بات ہے اور سب کچھ اچانک ہوا ہے سر میں چاہوں ہاں بہا لیکن اس بات کا ذکر یہاں کسی سے مبکیجے گا پلیز ارے نہیں سر اگر مجھے کسی سے ذکر کرنا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا آپ کی جو رسپیکٹ ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال اٹھے تینکیو ان دونوں میں نوبت یہاں تک پہنچ گئے لیکن کیوں میری دن تبیہ ٹھیک نہیں ہے مجھے چلتی کب لڑکی اب بھی کب لڑکی آئی جے دا جے تم کہا سے آ رہا ہے ہم درگا پھر گئے تھے درگا بیگے جے جے موسیقی یہ حادی جو تمہارے رنگ سے اور تم سے متاثر ہے اسے متاثر ہونا ہی سمجھو محبت بھی سمجھو کہ ہماری کلاس ہونا گرل فرن ٹی شیٹ کی دنہ بلد ہو ہو اب کیا ہو گیا تمہیں آج کا کوئی دن نہیں منو سن اچھا اور تم کب سے بلیف کرنے لگیں سٹارز پہ عجیب سی باتا مت کارا بار جاگڑا ہو رہا ہے آسان نے میرے ساتھ بات تمیزی کی تھی اور آدھی نے اس کو تپڑ مار دیا بریلینٹ یہ تو اچھی بات ہے بائی دوئے یہ سر سے حادی تک کا سفر کب اور کیسے تیر کر لیا آپ نے یہ کیا فاظول بول رہا ہے او فو اچھا گالوں پہ گلال ہوتوں پہ لالی کیا سین ہے چھوڑو مجھے فاظول بات ہے کر لو تم سے موسیقی شانسے بچے سینٹے دنے کبھی اپنا آپ اتنا الکا کبھی اتنا چوٹا نہیں لگا ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم آئے تو تو کیا بولے کیوں مارے تم اپنے بیٹے کو نہیں چانتے تھے جانتا ہی تو نہیں تھا اب تو اپنا دل میں اندر ہی اندر خوش تھا چلو بائی کا جان بھی بچ کے اور بیٹے کا دل بھی بھلا خیر سے ٹھل گیا بھلا کبھی خیر سے ٹھلی ہے کیا وہ تو کون پی کر ہی ٹلتی ہے جیسے تمہارے بائی کی بھلا نے میرے ارمانوں کا کون پی لیا اب تو اندر کی کیوں ہوتا ہے موسیقی ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں موسیقی 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 موسیقی